بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آتا ہے کہ دنیا میں اگر جب جو لوگ اہل نہیں ہیں عہدوں کے منصب کے ان کو جب عہدیں دیے جانے لگیں گے تو پھر تو فرمایا کہ فنتظر سات قیامت کا انتظار کرو اضافہ وسید العمر الہ غیر اہلی جب نا اہل لوگوں کو عہدیں تقسیم ہونے لگے ہیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو کیا مطلب اور یہ حدیث امام بخاری کتاب العلم میں لائے ہیں علم کی فضیلت میں حدیث فکر کی ہے اور جبکہ اس حدیث میں علم کا کوئی لفظ نہیں ہے اصل میں امام بخاری رحمت اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جب نا اہل لوگ جن کو اس منصب اور عہدے کی رکائرمنٹ کا علم نہیں ہے کہ میں اگر ملک کا صدر ہوں تو اس صدارت کی کیا ذمہ داریاں ہیں عدل و انصاف کے کیا تقاضے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو سب اس کو عہدر منصب کے تقاضے پتا نہیں ہیں تو ظلم کرے گا عدل صادر نہیں ہوگا اگر ایک کانسلر ہے ایک کانگرس مین ہے ایک جب وہ گوائے کے سنیٹر ہے اگر وہ اپنے اس عہدے کی ذمہ داریوں کو پہچانتا نہیں ہے اس کو عہدے کے حوالے کی اس کی رکائرمنٹ کا علم نہیں ہے عدم علم جاہل ہے وہ سفارش کے ساتھ اس عہدے پر بیٹھ گیا ہے تو ظاہر ہے اب جب اس عہدے کو پورا کرنے لگے گا تو ظلم کرے گا کیونکہ اس کو علم نہیں تب ہی امام بخاری فرماتے ہیں جب نا اہلوں میں عہدے تقسیم ہو جائیں گے تو دنیا میں عدل نہیں ہوگا ظلم جاری ہوگا ظلم جاری ہوگا اور جب ظلم سے یہ درتی بھر جائے گی تو اللہ تبارک وطالعہ کو اس درتی بھی ضرورت نہیں دے گی فنتظیر سا پھر قیامت کا انتظار کرو اللہ تبارک وطالعہ قیامت برپا کر دے گا اس لئے نبی نے اشارت فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو یہ دنیا قائم رہے اور اسی طریقے سے انتظام و انسرام چلتا رہے علم حاصل گا اور علم کو پھیلاو علم جتنا پھیلے گا اور ہر عوضے والا اپنے عوضے کے حوالے سے تمام اس کے کون خدرے کو پہچانتا ہوگا اس کے تقاضے جانتا ہوگا تو ظاہر ہے کہ عدل پھیلے گا اور جب عدل پھیلے گا اور جب تک دنیا کے عدل قائم رہے گا اللہ تبارک وطالعہ درتی کو ختم نہیں کریں گے بلکہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو قائم ودائم رکھیں گے اس لئے اس لئے علم کی بڑی اہمیت ہے اس لئے میں نے آج وہ علم کتاب العلم میں سے باپ کا انتخاب کیا اور وہ باپ ہے باب الاختباط فی العلم والحکمہ کہ علم اور حکمت میں علم اور حکمت میں رشک کرنا کسی کوئی علم دیکھا اس علم پر رشک کر رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ پر کیا بات کسی کوئی حکمت عطا ہو گئی اس پر رشک کرنا تو باب الاختباط اغباط غبتہ غبتہ جو یہ عربی لفظ ہے اس کو اردو میں رشک کرنا کہتے ہیں جب کسی کو تعریف کر رہے ہیں انسان جو واو آپ کی زمانے میں واو واو کہتے ہیں تو واو جو کہا ہے کہ وہ اختباط آپ کر رہے ہیں اس کے علم پر رشک کر رہے ہیں تو یہ مامو خالین باپ باندھا اس کے تحت جو ہے وہ حدیث لائے ہیں حدیث عبدالی بن محسود رضی اللہ تعالیٰ ان کو لائے ہیں اور درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا قول ذکر کیا کہ قال عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا تفقہ قبل ان تسودو علم حاصل کرو سردار بننے سے پہلے پہلے آپ کو قوم کی قیادت ملے آپ قوم کے لیڈر بنے آپ قوم کے سردار بنے اس سے پہلے پہلے علم حاصل کر لو اس لگر علم نہیں ہوگا جب آپ سردار بن جائیں گے تو اس سرداری سے عدل و انصاف کیسے جاری کریں گے پہلے علم حاصل کر لو اس کے بعد قال ابو عبداللہ کہہ کے ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علی کی کونیت ہے وہ اپنے آپ کو ابو عبداللہ کہہ کے ذکر فرماتے ہیں جب اپنا قول ذکر کرنے لگتے تو کہتے قال ابو عبداللہ کہ ابو عبداللہ نے یہ کہا تو امام بخاری نے اس کے اندر اضافہ کیا کیا اضافہ فرمایا بعد انتو ثبتو حضر عمر نے تو یہ فرمایا تھا کہ سردار بننے سے قائد بننے سے پہلے پہلے علم حاصل کرو انہوں نے اضافہ کر دیا بعد انت ثبتو سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو یعنی آپ علم کی منزل اپنی روک نہ دو کہ آپ سردار بننے کے قائد بننے کے آپ علم پڑھنے کی ضرورت نہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں امام بخاری فرماتے ہیں سردار بن جانے کے بعد بھی علم کی منزلیں ختم نہیں ہوئیں بلکہ آپ اب سردار بننے کے بعد بھی ایسا وقت رکھو کہ آپ علم کو حاصل کرتے رہیں سردار بننے کے بعد بھی ایسا وقت رکھو